چپٹے ناکن چپڑی ہوئی ساتھ تو فرما کہ دجال یہ صرف اس کے نکلنے کا وقت ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے سرزمین خوراسان سے نکلے گا اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جس کے چہرے کٹی ہوئی ڈھالو جیسے ہوں اب اس کا دوسرا حصہ یہود کی طرف آتا ہے یہود جس نے یہوا کو چھوڑ کر خدا یہود کو چھوڑ کر ایک نئے خدا کی پرستش شروع کر دی اب اس کا خدا یہودہ نہیں ہے اب اس کا خدا یہوا نہیں ہے بنو اسرائیل کا اسماعیل کا خدا نہیں ہے اب اس کا خدا امریکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت اور پتھر کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کر سوائے غرقد کے درخت کے کیونکہ وہ یہودیوں کا کوئی عربی دان ہوں گے تو ان کو بتاؤ گا غرقد کا درخت کیا ہے تو میں تو ضرور چاہوں گا کہ وہ ابھی اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ غرقد کس درخت کو کہتے ہیں دیکھئے پندرہ سو سال پہلے حضور نے چار باتیں کہیں تین پوری ہو چکی ہیں چوتھی رہتی ہیں فرمایا حضر نافع بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں مسلم کے حدیثیں کہ تم جزیرہ عرب سے جہاد کرو گے تم جزیرہ عرب سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا پھر ایران سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا پھر روم سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا اور سبحان اللہ تعالیٰ العزیز پھر تم دجال سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا فرما خدا کی قسم ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں فرما خدا کی قسم ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں ابھی تو دیکھو ہم شہری پڑھتے چلے آئے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا مگر یہ دکھ بڑھ کر کوسمک ہو جائے گا نیشنل ہو جائے گا اماتی دیکھو ایک بندے کیلئے تو ابن مریم آ نہیں سکتے تو جب یہ دکھ بڑھے گا اور اتنا عذاب بڑھے گا کوسمک ٹراجیڈی ہو جائے گی تو پھر ضرور ابن مریم اتریں گے آپ کے سرکار فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے حاکم عادل کی صورت میں وہ ضرور صلیب کو توڑیں گے ضرور خنزیر کو قتل کریں گے اور جوان اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور محنت کا کوئی کام نہیں لیں گے دشمنی آپس میں بغز اور حسد ختم ہو جائے گا مشکل بات ہے مگر حضورت کہتے ہیں تو سچا کہ دشمنی بغز اور حسد ختم ہو جائے گا اور فرمایا کیا حال ہوگا تم لوگوں کا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے اپنا ہوگا مگر ایک ڈر بھی ہے ساتھ تو میں نے کہا آپ سب کچھ خبر ادھر سے ادھر ہو جائے اور یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کی بارگاہ میں اس بات سے آجز نہیں ہوگی کہ انہیں نصف یوم کی مدت اور مل جائے خاتنزہ بڑی امپورٹن بات ہے اگر ہم اپنے رب سے نصف یوم کی مدت اور مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مدت ہمارے ایڈوانٹیج میں جانی چاہیے ڈس ایڈوانٹیج میں تو نہیں جانی چاہیے چونکہ رسول فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت اپنے رب کے حضور عرض کرے اور دنیا کی مدت نصف یوم اور بڑھ جائے حضرت سعید نے گزارش کی کہ نصف یوم کتنا ہے فرمایا پانچ سو سال آپ اس اللہ سے باتیں کر رہے ہو اس اللہ کی باتیں سن رہے ہو کہ یہاں فائیو یئر پلاننگ نہیں پوری ہوتی اللہ زمین کی عمر پانچ سو برس آپ کے کہے سے بڑھا دے گا پانچ سو برس کے سورسز اس نے دینے بندے نئے آنے دس نسلیں اور جینریشنز گزر جائیں گی پچاس پچاس ابھی تو ایوریج ایج پچاس برس ہے تو اللہ سے کچھ بائید نہیں ہے لوگ کہتے ہیں تقدیر کیا ہے تقدیر یہ ہے کہ انہ ربی یفلو ما یشا میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے میں حضرات ازان بھی ہو نہیں خادرین و حضرات پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ ہر اچھا عیسائی ہر اچھا مسلمان ہر اچھا یہودی یہ حضرتِ عیسیٰ کو دیکھے گا مانے گا اور تمام مذاہب جو ہیں اللہ پہ یقین لائیں گے رسول اللہ پہ یقین لائیں گے نزولِ عیسیٰ پہ یقین لائیں گے ورودِ مہدی پہ یقین لائیں گے اور یہ تمام جھوٹِ خدا یہ ٹوین سسٹرز اور برادرز کے مالک یہ بڑے بڑے بحری قوتوں کے مالک یہ رسوائی کے عالم میں جائیں گے بظاہر ابھی کچھ نصیب میں رسوائی اسلام ہے ابھی کچھ جنگوں میں شکست ہے کیونکہ ابھی تک ان ہنگاموں کے باوجود مسلمان کا ضمیر جو ہے خالصتاً خدا کی توجہات کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہا مگر مجھے پورا پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور میں اس بات کی بھی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے یہ خوشبو خاتین و حضرات مال کی نہیں ہے یہ خوشبو عبادات زہرہ کی نہیں ہے خوشبو پھول میں ایک مخفی احساس کی طرح ہوتی ہے یہ خوشبو آپ کے ان افکار کی ہے آپ کے ان جذبوں کی ہے آپ کی اس محبت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ رکھتے ہیں ہم وہ فاقہ کش ہیں کہ جو اسمِ گرامی محمد پہ جان سپرد کرتے ہیں اگرچہ ہم بزدیلی کیوں نہ ہوں ہم اب بھی دو دو فنڈامنٹلسٹ آئیڈیاز کے مالک ہیں اور دنیا کی کوئی قوت پاکستان کے مسلمانوں سے وہ دو فنڈامنٹلسٹ چیزیں نہیں چھین سکتی ایک العلوہیتے یکتائیے وحدانیتے پروردگار پر ایمان اور دوسرا محبتِ رسول پر ایمان اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہند کے لوگ مجھ سے محبت لگتے ہیں اگر اس حدیث کا میں ترجمہ کروں کہ ہند سے مجھے خوشبو آتی ہے اور دیکھا بھی جائے تو ہم جن مسلمانوں کو جانتے ہیں کبھی وہ نیشنلسٹ ہو جاتے ہیں کبھی وہ کامونسٹ ہو جاتے ہیں مگر یہاں کے مسلمانوں کی اکثر دھڑکنی جو ہیں اپنے رسول کے لیے بھی دھڑکتی ہیں اور یہ وہ دل ہے جو اسلام کے ہر نقصان پر رنجیدہ ہوتا ہے اور اسلام کی ہر فتح پر تفاخر کا اظہار کرتا ہے کچھ نہ کچھ نسبت دین ہم میں ہر وقت موجود رہی ہے باوجود گناہ گاریوں کی باوجود ہماری ان ہماکتوں کے جو زمانے کو دیکھ دیکھ کر ہم ان کی انداز سیکھ جاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم میں سے بھی کچھ جورپ سے متاثر ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری آنکھیں اس سنائی کی ملمہ کاری سے متاثر ہو جاتے ہیں مگر چمک نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوم کی ریزہ کاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ زمانہ بہت جلد میں اس کا وقت مقرر نہیں کرتا مگر میرا خیال یہ ہے یہ میں وقت مقرر نہیں کر سکتا زمان و مقام اللہ کی خصوصیت ہے مگر میرا اندازہ یہ ہے دل یہ کہتا ہے کہ اس کو صرف سات سال کا عرصہ آگی صرف سات سال کا عرصہ آگی اس تمام تغیر کو اس تمام واقعات و حادثات کی ہیپننگ کو بڑی جلدی جلدی the events will be falling like pain اور سات سال کے عرصے میں وہ ڈراما جو حضرت دانیال کو خواب میں دکھایا گیا اور جو اس قائل کی جس کو خبر دی گئی وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس آیت تک اس آیتِ قرآن تک زمانہ پہنچنے والا ہے هواللزی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق کے لیزہرہو الاددین کلہی وما علینا اللہ البدا خواتین و حضرات کھانے اور نماز کا اگر کٹھے انتظام ہو جائے تو حدیث کہتی ہے کہ کھانے پہلے کھا لیں ابھی کھانے مکمل طور پر لگا نہیں ہیں آپ خواتین و حضرات سے دخواستہ کے پہلے آپ نماز پڑھ لیں حضرات کے لیے اس پردے کے پیچھے گھر میں انتظام ہے وضو کا بھی وہاں انتظام ہے سامنے بھی انتظام ہے خواتین جو ہیں وہ پچھلے گھر میں ہی جا کے نماز ادا کریں خواتین کے لیے جہاں وہ تشریف رکھتی ہیں اس ہی کے پیچھے کھانے کا انتظام ہے اب نماز سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو کھانا کی طرف تشریف لے چلیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بات ملنے کی ہو یا جینے کی بات ملنے کی ہو یا جینے کی ہو میسر فضا مدینے کی ہو میسر فضا مدینے کی جسے دونوں جہاں مہکتے ہیں جسے دونوں جہاں مہکتے ہیں آقا وہ ہے خوشبو تیرے پسینے کی آقا وہ ہے خوشبو تیرے پسینے کی ہو میسر فضا مدینے کی خاک تیبہ کی خاک ہو جاؤں خاک تیبہ کی خاک ہو جاؤں آرزو ہے بڑے قرینے کی آرزو ہے بڑے قرینے کی ہو میسر فضا مدینے کی روزے میں شر نخار ہو فرحت روزے میں شر نخار او فرحت لاج رکھ لینا مجھے کمینے کی بات